ہلو فرینز ویلکم تو مائی چینل کوکٹیوبر سارا تو آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں ایک نون ویچ ریسپی جو بننے والی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار تو آج ہم بنا رہے ہیں کیمہ پانیر کاجو اور بہت زیادہ ہی ڈیلیشنز بنتی ہے مزیدار یہ ریسپی ہوتی ہے فل آف پروٹین ہوتی ہے نٹس ہوتے ہیں مزیدار ہوتی ہے تو چلی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے فٹا فٹ سے یہ بن جاتی ہے انسٹنٹ سے ریسپی ہے اور ٹیسٹ میں یہ لا جواب ہوتی ہے تو چلی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں ہم اس کے لئے بنانے کے لیے کیا کیا سمان کی ضرورت پڑتی ہے بہت ہی بیسک سمان کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے کچھ بھی ایکسٹرا یا کچھ سپیشلس میں ہم ایڈ نہیں کریں گے جو گھر کے مسائلے ہوتے ہیں اسی سے بنائیں گے تو چلی شروع کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں ہمیں کیا کیا چاہیے اس کے لئے سمان تو سب سے پہلے میں نے لے لی ہے یہاں پر پیاز یہ میں نے چار بڑے سائز کی پیاز لی ہے اور اس کو سلائس میں کٹ کر لیا ہے اس کے بعد چار سے پانچ ہری مرچ ہیں یہ تیکی والی ہری مرچ ہیں اور میرے پاس تقریباً پانچ بڑے سائز کے ٹماتر ہیں اس کو بھی میں نے موٹا موٹا سا کٹ لیا ہے اس کے بعد میرے پاس پنیر ہے یہ تقریباً 200 گرام پانیر ہے کیوبز میں میں نے کٹ کر لیا آپ کسی بھی شیپ میں کر سکتے ہیں 125 گرامز دہی ہے اس کے بعد لسان آدھر کا پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون اور یہاں پر میں نے لے لی ہے کاجو آپ کے پاس سابوت ہوں سابوت لے لے جائے ورنہ ٹوٹے وے لے لے جائے کیونکہ ہم اس کو اسی طرح سے توڑ کے ڈالیں گے تو اگر آپ کے پاس تکڑی کاجو ہوں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے لے لیا ہے 10 سے 12 کالی مرچ اور 3 چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی اور 5 سے 6 یہاں پر میں نے لانگ لے لیا ہے باقی اور جو بھی مسائلیں ہوں گے میں ڈالتے جاؤں گے آپ کو بتاتے جاؤں گے اس کے بعد میں نے لے لیا ہے یہاں پر 1 کلو کیمہ یا بڑے کا کیمہ ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے اور چھنی میں رکھ دیا ہے تو اس کو چھنی میں رکھنا ضروری ہے پانی سارا اس کا نکل جانا چاہیے ایک کوکر میں میں نے آدھا کپ آئل کو گرم کر لیا ہے جیسے ہمارا آئل گرم ہویا ہے میں نے بڑی لائچی کا آگے سے نمک کھول کے ڈال دیا ہے چھوٹی لائچی کو بھی اس طرح سے آگے سے کر لیا ہے لانگ اور کالی مرچ بس میں ایڈ کر دیا اب یہاں پر ہمیں 30 سیکنڈز کے لیے رکھنا پڑے گا جتنے دیر میں ہمارا جو جو اڑے گرم مسائلو کا جو آرومہ ہے وہ آئل میں ریلیز ہو جائے جیسے ہی 30 سیکنڈز ہو جائیں گے آئل میں ہمارا آرومہ جو ہے ریلیز ہو جائے گا یہاں پر ہم اپنے پیاس کو ایڈ کر دیں گے ساری پیاس میں نے ایڈ کر دی ہے اور اب ہمیں یہاں پر ٹرانسلوسنٹ ہونے تک پیاس کو پکا لینا ہے تو تقریباً ہمیں تین سے چار منٹ لگ جائیں گے کلر چینج نہیں کرنا ہے ہمیں پیاس کا بس تھوڑا سا اس کو ٹرانسلوسنٹ ہونے تک پکانا ہے ہائی فلیم پہ ہمیں تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے اسی طرح سے چلاتے چلاتے آپ اپنے پیاس کا کلر ہلکا سا چینج کر لیجئے جب ہم پیاس کو اس طرح سے ڈالتے ہیں کلر میں میں تو بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے میٹھا میٹھا سا جو بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو دیکھیں پیاس کا کلر چینج ہو چکا ہے یہاں پر میں نے ڈال دیا ایک ٹیبل سپون لسٹن ادرک کا پیسٹ اور اس کو بھی ہمیں بہت زیادہ نہیں سے 30 سے 40 سیکنڈز کے لیے اسی طرح سے بھوننا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لسٹن کو کٹ کے آپ یہاں پر ڈال دیجئے ادرک کا تو ہم بعد میں استعمال کریں گے ہی کٹ کے تو آپ چاہیں تو یہاں پر کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں باقی میں نے پیسٹ ڈال دیا ہے اور ساتھی میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے اپنا کیمہ کیمہ کو میں نے چننی میں رکھ دیا تھا دھونے کے بعد اور آپ بھی اس کو ضرور سے رکھے گا ورنہ بہت زیادہ پانی یہ ریلیس کر دے گا اور ساتھی میں نے ڈال دیا ہے یہاں پر ٹماٹر بس اب ہم جو اور مسالے ہیں وہ ڈالتے جائیں گے ہم آپ کے بتاتے جاؤں گی تو بہت ہی بیسک مسالے ہم اس میں ڈالیں گے ون فورد سپون اور یہاں پر میں نے ڈال دیا ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک میں نے چمج ڈال دیا آپ ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں ساتھی ہم یہاں ڈالیں گے تین چمج پسا ہوا دھنیا اور اس کے ساتھ ساتھ بس یہی کچھ مسالے ہیں جو جائیں گے اور اس کو بہت اچھے سے ہم مکس کر دیں گے بہت اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے تو میں نے یہاں پر لیڈ اس کی کور کر دیا اور یہاں پر میں نے ہائی فلیم پر اس کو جب تک پکایا ہے جب تک اس میں ایک وسل نہیں آجاتی جیسے اس میں ایک سیٹی آگئی اس کے بعد میں نے فلیم کو سلو کر دیا تھا اور آدھے گھنٹے کے لیے اس کو اور پکایا تھا تو جب تک ہمارا ککر ڈی پریشرائز ہو رہا ہے اس کے بعد ہم ملتے ہیں تو ککر ہمارا جو ہے وہ اچھے سے دی پریشرائز ہو چکا ہے خود سے اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتنا زیادہ اس نے پانی کیمے نے ریلیس کر دیا ہے کیونکہ ہم نے تب ہی دھوکے ڈالا تھا کیمہ تھوڑ دیر چھنی میں رکھ دیا تو تب بھی بہت زیادہ پانی اس میں ریلیس کر دیا ہے کیمے نے تو کوئی بھی ایڈیشنل میں نے پانی نہیں ڈالا تھا اوپر سے کوئی پانی آپ بھی مر ڈالے گا کیونکہ پیاز دہی ٹاماتر ساری چیزیں پانی بہت چھوڑتی ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ فلیم کو کر دینا ہے ہائی اور اور جو تھوڑی بہت چیزیں بچی ہیں وہ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے میں بتاتے جاؤں گی آپ کو اور بس ساری جو کینگ اب ہماری ہائی فلیم پر ہوگی تو آپ یہاں پر کھول کر چیک بھی کر سکتے ہیں کہ کیمہ جو آپ کا سوفٹ ہو جانا چاہیے یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے ون فوٹ سپون گرم مسالہ اور مجھے نمک تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے یہاں پر نمک بھی ایٹ کر دیا ہے تھوڑا سا اب یہاں پر ہمیں اچھے سا اس کو بھوننا ہے جب تک ہمارا اوئل جو ہے وہ کیمی کا ریلیس نہیں ہو جاتا نون ویج کا کوئی بھی چیز اگر آپ نون ویج بنا رہے ہیں تو اس میں بھونائی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ورنہ پھر سمیل سے آتی ہے تو بہت اچھے سا آپ جتنی زیادہ بھونائی کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا جو ہے نون ویج ڈیش کوئی بھی اگر آپ بنا رہے ہیں تو وہ اچھی بن کر تیار ہوگی ساتھی ہاں پر میں نے جب آپ دیکھیں گے تھوڑا سا بھوننا سٹارٹ ہوگی ہے ادرک کے ایسے جولینز پر کٹ کر کے ڈال دیا ہے تو ادرک یہاں پر اپشنل ہے ویسے اچھی لگتی ہے آپ ڈالیے گا ضرور سے اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں لیسے نادرک تو ہم نے سٹارٹنگ میں ڈالی دیا تھا تو دیکھیں ہمارا جو کیمہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے آئل بھی بلکل اس کا اچھے سے ریلیز ہو چکا ہے بس اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر میں نے جو کاجو آپ کو دکھائے تھے وہ میں نے ایسے تکڑے کر کے ڈال دیا ہے آپ کاجو کی قوانٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں یا skip بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں ڈالنا چاہے لیکن یہ کاجو کی پانیر بن رہا ہے تو کاجو اس میں ڈالنے بنتے ہیں میں نے بہت کم قوانٹیٹی ڈالیا آپ اس کو بڑھا کے بھی ڈال سکتے ہیں اچھے سے میں نے مکس کر دیا یہاں پر میں نے پانیر اٹھ کر دیا ایک کلو کے لیے ایک کلو کے لیے 250 گرام پانیر سفیشنٹ ہوتا ہے آپ چاہے تو اور بڑھا سکتے ہیں لیکن پھر وہ بہت ہی زیادہ ہو جائے گا آپ چاہے تو تھوڑا کم کر سکتے ہیں لیکن بڑھانے کا تو میں آپ کو نہیں بولوں گی مطلب 200 گرام پانیر ایک کلو میں بہت رہتا ہے تھوڑا سا حرا دین یہ بھی ڈال دیا میں نے آپ پہ ساتھ میں اور بس اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے کیونکہ ہمارا کمہ بھونی گیا تھا ہم نے پانیر ایک دم لاسٹ میں ڈالنا ہے آپ جب آپ کے کمہ میں پانی ہو تب آپ پانیر اٹھ کریے گا ورنہ پانیر آپ کو بلکل گھل جائے گا تو جب آپ کا کمہ بلکل تیار ہو جائے بھون جائے تب ہی آپ کو پانیر اٹھ کرنا ہے آپ کیا کرنا ہے مکس کرنے کے بعد میں نے سلو کر دیا ہے سلو کرنے کے بعد یہاں پر بلکل دو سے تین منٹ کے لیے ایسی اوپر سے ککر کا ڈھکن لگا دیں گے لیڈ ویسے مت کریے گا بند جائے ہم ککر کو سیٹی لینے کے لیے کرتے ہیں ایسی نہیں بس ایسی اوپر سے ہلکا سا ڈھککے پلیٹ سے ککر کا ڈھکن دو منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے پس اس کے بعد ہم اس کو کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پانیر کے اندر بھی تھوڑا سا ٹیسٹ چلا جاتا ہے پانیر اندر سے پھیکا پھیکنہ ہی نکلتا ہے تو یہ دیکھئے مزیدار سے ہمارا کاجو کیمہ پانیر بن کر تیار ہے اس کو کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے مطلب نارمل جو کیمہ ہوتا ہے اس سے تو کئی زیادہ یہ ٹیسٹی بنتا ہے پانیر بھی اتنا زیادہ ٹیسٹی ہو جاتا ہے اس میں جب ہم اس کو کیمہ میں ڈالتے ہیں تو اتنا ٹیسٹی پانیر ہو جاتا ہے اور اوپر سے میں نے یہاں پر جولینز ادرکس اس کو گارنش کر دیا تھوڑا سا ہرہ دنیا وغیرہ سے آپ اس کو گارنش کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا ایزی بیزی سے نانگویج ڈیش بن کر تیار ہے تھوڑا کاجو سے اس کو گارنش کر دیا تو بس اس کو بنائیے کہ ضرور ایک بار اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کی ڈیش کیسے بنی اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں نے یہاں پر اس کو نیبو کے ساتھ سرف کر دیا کیونکہ میں نے کوئی کھٹائی وغیرہ نہیں ڈالی تھی دھئی یا تماتر سے اس میں اچھا خاصا کھٹا پناہ جاتا ہے نیبو آپ ایڈیشنل رکھ سکتے ہیں اگر زیادہ کھٹا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں نیبو اوپر سے ڈال کے کھا سکتے ہیں تو آپ مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ڈش کیسے لگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی طرح سے اللہ حافظ اور بھائی